لہذا ضروریات پیسے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس مسجل سے دیانی کے لیے علماء 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 عل جب تک اس پر دلائی روشن نہ ہو جائے جب تک اس کا یقین اور دلائی اس پر واضح نہ ہو جائے اس وقت تک رجت کے انقاط کرنے والے کو شیعہ نہیں لیکن غیر شیعہ نہیں کر جائے گا گمراہ نہیں کر جائے گا اور امام فرماتے ہیں کہ علم فرماتے ہیں مفیدے کو اس لیے کیونکہ یہ اس لانی موضوع ہے فقافتی موضوع ہے کلامی موضوع ہے درست خانش کا موضوع ہے اس لیے اس کو سمجھانا اور اس کو واضح کرنا ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں میں اپنے سبب کو دولاروں میں کیسے پڑھنے نہیں آیا ہے نہ میں کوئی کچھ نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی دعوے علمی ہے طالبیل ہوں اور کوشش کرو کے سب نے کچھ پر خوضہ آپ کے سامنے افسروں تو درشت کا انتار کرنے والوں میں ایک اپنے کبھے کبھا ہے اور ایک اپنا امام امہ مہنیفہ ہیں جنہوں نے رجل تیندار کیا تو ایک مرتبہ بہت لطیف بات ہے ایک مرتبہ مومنطات میرے والا عرشد امام کے سامی محمود ارلالہ محمود ارلالہ محمود ارلالہ ابو خصصیل کی بڑے لوگ ہیں سامنالے بلائید لوگ ہیں جن کے آپ کو سے ہجاب اٹھے ہونڈ ہوگئے کچھ کی تفیت پر محصرے والے لوگ ہیں جنہیں ابو خصصیل کی آنکھوں پہلال پرتے امام نے اپنے روما ہے تم کیا دیکھ رہے ہو ابو خصصیل ایک سوال کی جواب سے جب عرشد امام دا لہتا ہے اس پر لعا کرتا ہے اسے اپنے موکر رکھو ابو وصیر نے مروا لعا سے موتا امام کے لعا سے موتا وہ کنکن نے اپنے موکر رکھا ابو وصیر کہتے ہیں کہ قروم کے سمندر پھول لے دا اور دیمان سرو اور پھولی موکر رکھو انہی میں نے کہا کہ خاص جانسار اور خاص شاگردوں میں نے ایک حضر گئے مومنت آہ ہے مومنت آہ پر تانہ مار رہا ہے امام ابو حریفہ میرے برادنہ نے صدت خمانہ ہو کتنی گفتو ہے تانہ مار رہے ہیں مومنت آہ پر کہ اے مومن مجھے اتنے سوز دیکھا بھی لو رجت میں لوٹا دوں گا یہ رجت کے قائل ہیں یہ رجت داقینا کچھے اور امام ابو حریفہ جہے ہیں وہ تو تندیل کرنے والے محارفت کرنے والے لہٰذا کہتے ہیں مومن اتنے دنہ مجھے لے تو رجت میں رکھا دوں گا تو سلام ہو ایسے دنگیلوں پر جنہیں مومن اتاق کہا ہے بلکل بے سافتہ فیل بدی جی اور ایک مرتبہ جواب جہاں مبارک پر آیا کہہ لکھے تم سامیت نیزوں کے انسان رسائی جاؤ گے اللہ کے لئے نا محمد وآلہ اپنے کا پار یہ نا خاتفت کی امام نے اس کو جہاں لائے دیئے اور ایسے اصحابے کے حفظے کو دورایا حضرت عزید کے حفظے کو دورایا اور آخر پر سورہ بقر آکے ویسے دسمیہ حفظے کو دورایا حضرت نے فرمایا ہم نے نہیں پڑھا ایک شخص پر حضر رکھ دیا گیا تو قبیلوں میں اختلاف ہوئے لگا کہ اس کو قلعہ نے بانا ہے اسے قلعہ نے بانا ہے ایسے نہیں ہوئا تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک گائے کی کو اور اس گائے روچے تھا کر کے اس کے بدل کا اس کے گوش اپنش حصہ اس کو مہینے تو لگاو گئی گوننے لگے کہ یہ ہوئی ہے یہ خود بتائے گا کہ میرا حاضر کون ہے وہ مہتا نقاب پر رکھو گا تھا گائے فرید میں اپنش حصہ ہے کہ گائے اندر میں کتنا مرشب رہی اور کتنا مہنی گائے ہوئی اس کے بعد گائے روچے بات کر کے اس کا گوش کا روکھ رہا گوش حصہ اس کو لگایا گیا گوش کے بیٹھ کے اور کچھ میں بتائے کہ ہمارے باتن ہے وہاں نے فرمایا یہ مرد کے بعد اسی دنیا میں دوارہ گنا گئی ہوئا اسی دنیا میں دوارہ گنا گئی ہوئا اسی دنیا میں دوارہ گنایا ہے لہذا جو تنے بھی رجت کے مخالف دوگ ہیں انہوں سب کونی پیسوں اور بعض میں دلائل کی ہے اور باتنے کی آنپ پر کے اب رجعات زہور کے بعد ہمیں پشش کر اہمانات بھی ہے کیسے ہوں بات بھی ہے میں نے اس کیا کہ حضور پرکر یشانہ ہو جائے رجت کے آئے ادازات شبہں یہ تو جوابات ہیں جن کی طرف واستlich پڑیشان کیا مثلاً ایک شوا یہ دیا ہے کہ رجت میں اور تناسوف میں کیا ساتھ classified حقود لسٹ رجت میں اور تناسوف میں کیا ساتھ جسے ہمارے معweh رسکرnae کے زباد میں کہتے ہیں دوسرا جنوب رجت میں اور دوسرے جنوب میں کیا ساتھ جسے علم کلام میں تناسوف TR ہماری مجلس کی زمان میں بلکہ آپ کی مجلس کی زمان میں اسے تناسف کہا جاتا ہے ہماری مجلس کی زمان میں اسے تناسف کہا جاتا ہے یہ ہندو اسے کہتے ہیں دوسرے جنم تو یہ کہتے ہیں سب یہ رجات میں اور دوسرے جنم میں کیا فرق ہے تو ہم اسے جواب یہ دیتا ہے کہ رجات میں دوسرے جنم میں بڑا فرق ہے پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ تناسف میں اور دوسرے جنم میں سب کو لٹنا ہے ان کے نصیب مطابر حرم ہمارے علم کو دوبارہ سکتا ہونا ہے اور ہمارے نصیب مطابر سب کو دوبارہ سکتا نہیں ہونا مسلم کافر اور علم کو تک کافر بھی نہیں ایسا شخص جس کے ظلم نے اسے کوپ رکھت پہنچا دیا من جملہ جزید ہمارے نصیب جزید مسلم مطابر ہے ایسا کافر جزالیم بھی ہیں خدا کو فضل کرنے مطابر آنے لابا کو جلانے مطابر نبی کی بزید کی بغمتی کر جانا آپ بھی کوئی اسلام کو فضلیم چاہیے اس کے کوئی فضلیم چاہیے اسے کوئی فضلیم چاہیے اسے کوئی فضلیم چاہیے لہٰذا کافر اور علم دوبارہ سکتا جائیں گے اور وہ جن کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی کوئی دوبارہ سکتا ہے سب دیکھ میں جائیں گے لیکن تناسف میں حبوس جنم میں سمجھیں دوسری بات کیے کہ تناسف میں حبوس جنم کے اندر ضروری نہیں ہے انسانیوں شاید ہیں شاید ہم نے تعاقل یہ جواب دیا تھا کہ تم نے رجعت کو دوسرا جنم سمجھا لہذا تمہارے رجعت ہے کہ وہ تابع دوسرا جنم ہے تو پہلے کہ دامین دیکھ رہا ہوں کہ انسان پیسہ کیے جاؤں کہ ہم آتون کے تو جانا پہلا جاؤں پوروں پہ آجاؤں پتھوں پہ آجاؤں البتہ ہم ایک امروز ہی اور انہوں کے اس نظریے کے خلاف بہت مسلم اور قطعی قدندد جوابات کرتے ہیں دوسرا جنم ہمارے آنے ہی پاہیتا تھا ہم اس کے بہت واضح آئیت ہمارے بات بہت واضح آئیت دوسرا جنم کا کوئی تصور نہیں ہے اور موٹی سی دلیل دیتے ہو اپنے بچوں کو جو کبھی کبھی ہندو اسے درواستہ پر جائے تو دلیل آپ کے تلے ہونا چاہیے دلیل آپ کے ساتھ ہونا چاہیے بچوں سے کہہ رہا ہوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اب وہ یہ کہ دوسرے جنم کے ہم خائد نہیں ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ اگر دوسرا جنم ہوتا دوسرا جنم ہوتا دوسرا جنم ہے ہی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جنم نہیں ہے تناسط ہے ہی نہیں دوسرا جنم اگر ہوتا تو مردم شماری میں کمی ہوتی انسانوں میں کمی ہوتی اس لیے کہ جو مرہ ہے یہ سب انسان پیدا نہیں ہو رہے دوسرے جنب میں سب انسان پیٹھاتے ہی ہوگے ہیں پتھموں میں جاتے ہیں کوتوں پہ جاتے ہیں ایوانات پہ جاتے ہیں کچھ انسانوں میں بھی جاتے ہیں تو جو آج اس بخص سے دیکھ رہے ہیں حضرت آدم سے دیکھ رہاں تک مردوں شمالی میں انسانوں میں بھمی ہوگی چاہیے کہ انسان بھڑیا ہے یہ جو انسانوں کی بڑھوتی انسانوں کی تعداد کا حضابہ ہوتا ہے کہ آنے والا انسان پیٹھا نہیں ہو رہا آنے والا کوئی اور مخلوق کا حضہ نہیں ہو رہا اگر دوسرے جنب میں آ رہا ہے تناسط اور دوسرے جنب ایک اور تصمت ہے رجان ایک اور تصمت ہے ایک اور شمال آدم کہنا لگے کہ اگر رجت ہونا ہی ہے اور تاریموں کو سنائی ملتی ہے اور نسانوں کو دعاق ملنا ہے تو بھی طبعہ خود لکھتے ہو انسانوں کو سنائی ملے گی تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تبرہ یا تبروی تبرہ کا مقصد سزا دینا نہیں ہے تو بجھا ہوا ہم جب دشمنہ کے بیت پر تبرہ کرتے ہیں جی تو اس کا مقصد سزا دینا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں سزا دینا کے اختیار ہی نہیں ہم سزا نہیں دی رہے ہوتے بلکہ احنام کر رہے ہوتے کہ ہماروں سے تعلق نہیں ہے یہ سزا دینا موضوع ہے اس طرح کی کوشحات ہیں جو رجل کے موضوع پرنا دے گئے اور جب امام در ضرور ہو جائے گا اور عدل انسان سزا دینا خون ہو جائے گا سب سے پہتری رجلت میں مولا امام حسین کی ہوگی آپ کے ساتھ شہدائے پر بڑا بھی آئیتی آپ کے ساتھ رجلت کے موضوع پر مولا امام حسین کی امام حسین کیا ہے کہ حالی جشتر کو دوبارہ امتنا کیا جائے گا میں سامر امام کو دوبارہ امتنا کیا جائے گا سامر ہوں گے جنہیں سوری پر رکھنا دیا گیا یہ منلوب کو دوبارہ امتنا کیا جائے گا اور یہ سلسلہ ہوگا عدل انصاف کی فرامی کا امام کے ساتھ جو شہدائے پر بلائیں گے تو کس انداز سے وہ واحد ہوں گے اور کس انداز سے ہوں گا گروت ہوگا اس کا ایک منظر پر شرک کے مجلس کو تمام کرنا ہوگا اور وہ گروت آگے آگے حسین ابن علی ہوں گے اور سلچنہ پر ہوں گے اسی سلچنہ پر ہوں گے پیادل کہتا ہے کہ میں آج کی اس مجلسہ اختتام اور کمال امام حسین کی رخصت کے بیان پر فروں گے اظناء رو یوں تو تو کربلا کے مسائح جس بیان کو دیکھا جائے جس مقتل کے صفحے کو دیکھا جائے اپنی نوئیت کی فضلوبیت کا بیان ہے لیکن رخصت ایمان حسین کا منظر وہ سخت تھا آیات اللہ خمینی اپنی جیب میں مجلس پر بیٹھتے تھے دو رومال مکتے تھے ایک رومال سے آنسو صاف کرتے تھے دوسر رومال سے آبِ دہن اور آبِ بینی کی اس کو صاف کرتے تھے تبیس میں پوچھا ہے کہ آپ آنسووں کا لیتا لیتے ہیں تو فرماتے تھے کہ یہ میرے ساتھ عبر میں جائے گا اور مسیح سمائی کی رہا ہے کہ میرا وہ رومال جس سے میں نے مسیح دام لکھنا ہے جس سے میں نے پیس آنسو جس سے آنسو خوش ہوگی ہے وہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھنا ہے میرے کام ہے گفو لہٰذا اس رومال میں اسی رومال میں مدعا ذات رہی لینی تو کسی نے پوچھا آئتوالہ فلسفی سے جنہوں نے ان کیاں دس سال سے زیادہ عشرا پڑھا آئتوار سمائن ہی میری بیٹھ ہوتے تھے ان کیاں عشرا ہوتا تھا مجلس ہوتی تھی تو وہ جو انہوں نے دس سال دہ جنہوں نے مسلسل عشرا پڑھا اسے پوچھا کے آخر بتائیں کہ کون سے مسائب کا بیان ہوتا تھا جس پر فمینی سب سے زیادہ مسقریب ہوتے تھے امام حسین کے وہ کون سے مسائب ہیں جن کو وہ زیادہ سکتے تھے وہ زیادہ متاثر ہو جاتے تھے بے کل وہ جاتے تھے آباتوں سے گھتے تھے آباتوں سے گھتے تھے فرمانے لگے کہ رخصت ہے امام حسین اور کبھی کبھی تم اس سے کہتے لیتے کہ آج کی مجلس میں بولہ کے رخصت کے مسائب بڑھو اس لیے کہ از کاروں جب تک حسین زندہ رہے علی اکبر کے جانے پر بی بیوں کو یہ ساتھ تھا کہ مولا زندہ حضرت عباس کی شہادت پر بی بیوں کو یہ دارت دی کہ حسین ابھی ہمارے ساتھ تھے دیکھیں جب حسین کی جانے پر گئے تو کوئی کامان پکڑے کھڑتا تھا کھڑی تھی کوئی بادو پکڑے کھڑی تھی بی بیوں نے امام حسین کا رصہ روٹا ہوا تھا آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جناب علی اکبر کہ رفصت پر خیمے کا پڑھتا ہٹتا تھا حضرت عباس امام حسین کے رخصت پر اس سے زیادہ مصیبہ کا منظر تھا بی بی امام حسین کو آگے نہیں پڑھنے دے رہی تھی ہر ایک بی بی سے امام اپنے دل کا ہاتھ روز تو تصدیر دے تھے کیسے بی بیوں نے رخصت کیا واہ حسینہ کے روحوں کے ساتھ واہ حسینہ کے بہن سے ساتھ جب امام بھڑے کے قیب آئے تو امام کو اب باس شہاد آگے جگہ وقال امام کو اپنا بھاری یاد آیا جناب سے زینہ پر کھڑی ہے چل تھا نمائے فرمانزہ کی بھئیہ حسین ابھی زینہ پر زینہ آگے اب لوگو مانزہ ابھی زینہ پر زینہ سب سے بھائی کو پڑے پر سواہ کیا اور جب امام حسین کو سواہ کر لیا اب بھڑا چلنے لگا یہ لیا کر رہی نہ آپ کیاں کو مناسو آ رہے ہیں دو منصریں مجھے لے نہیں ہیں جو خیانات کی منصریں امام حسین کو پڑھنے لگا جیسے پڑھا پڑھنے لگا تو امام مرسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے جب جناب سے امام کو رخصت کیا تو جناب سے امام مرسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے موڑ کر دیکھا تو موڑا باپ تھا جو آئیسہ ایسا چل رہا ہے موڑے سوزہ کرتا باپ نے تم دل رخصت دے دی تھی فرمانزہ کے کاش تمہارے کم جیسا جوان بیٹا ہو تب میں تم سے مرسوس کیا پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے موڑ کر دیکھا تو ایک آواز آ رہی تھی مہدان مہدان یا اپنا چل رہا جب نام زہنم تھی ایسا چل رہاں پڑھنے لگا اے زہرہ کے لال اے میلے با جائے لہا اہستہ اہستہ جاؤ تاکہ میں تمہیں دے رہی سکھوں امام موڑے سوزہ کرتا امام موڑے سکھوں امام موڑے سکھے انہیں دے رہے سکھے پھر راز کی باتیں ہم اثار امام کو دخلیس کیا اور پھر پڑے پر میٹھے بس ستانداروں مجلس سمام کا کہوں اورا امام کا بھی کچھ فرم آگے کہیا تھا کہ جناب یہ امیر کوئی زون میں ایک خیمے کے ذر پر کھڑی تھی جناب زینب ایک اور جگہ کھڑی تھی آباز نے کہا کہا میں زینب خریب آؤ جناب زینب سے کہا میں زینب خریب ہا جناب زینب خریب آؤؤؤؤؤؤرؤؤؤؤؤؤؤؤُr cousin جناب زینب خریب آؤؤؤؤؤ U مفتر قرار بشاہ دیکھیں اللہ اللہ خدا اللہ 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 کہنے والوں کے توفیقات اضافہ فرمائے ہیں اس عشقے کی جائلتہ توفیقات اضافہ فرمائے ہیں ساتھ بار پردنا کے مولانا پردنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگومنین ہم پر بیٹھے ہیں حضور سب کو یادہ آپ نے مزمان مقرمہ رہے ہیں احتمال کرنے والوں کی توفیقات اضافہ فرمائے ہیں پڑھتنے والوں کی اس پڑھائی کو اس اداری کی کو اس خدمت کو اپنے والوں کی قبول فرمائے ہیں جاندہ امام الزمانہ ضرور میں تعجیل فرمائے ہیں تعجیل فرمائے ہیں تعجیل فرمائے ہیں اور بناتنا فر دنیا حسنا و معفلہ آخرتے صلی اللہ علیہ وسلم پریسو کی شمعیابی کے لئے افاظ نازشن اکٹیپیٹی ملی سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم